انیس ہیلتھ یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آپ نے فلموں میں یا پھر ریال لائف میں اسپتالوں میں اپنے ڈاکٹروں کو ہمیشہ ہرے یا نیلے رنگ کا کپڑا پہننے دیکھا ہوگا یا پھر ہرے یا نیلے رنگ کا کپڑا پہننے ہوئے آپریشن کرتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ یہ کپڑا ڈاکٹر تب پہنتے ہیں جب کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر آپریشن کے سمیں ڈاکٹر ہرے یا نیلے رنگ کا ہی کپڑا کیوں پہنتے ہیں ان رنگوں کے علاوہ لال پیلا یا کسی اور رنگ کا کپڑا کیوں نہیں پہنا جاتا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتا دیں ہرہ اور نیلے رنگ کا کپڑا ڈاکٹر آپریشن کرتے سمیں کیوں پہنتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تو چلیے وہ ویڈیو کو سچارٹ کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے ڈاکٹر سے لے کر اسپتال کے سبھی کربچاری سفید کپڑے پہنا کرتے تھے لیکن سال 1914 میں ایک پرباوشالی ڈاکٹر نے اس پرامپارک ڈریس کو ہرے رنگ میں بدل دیا تب سے یہ چلن ہی بن گیا ہے حالانکہ کچھ کچھ ڈاکٹر نیلے رنگ کے بھی کپڑے پہنتے ہیں اگر آپ نے دھیان دیا ہوگا تو اسپتال میں پردوں کا رنگ بھی ہرہ یا نیلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اسپتال کے کرمچاریوں کے کپڑے اور ماسک بھی ہرے یا نیلے رنگ کے ہوتے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہرے رنگ یا نیلے رنگ میں ایسا کیا خاص ہے جو ان کسی رنگ کے کپڑوں میں نہیں ہے ریپورٹس کے مطابق سرجیری کے سمیں ڈاکٹرز ہرہ یا نیلہ رنگ کا کپڑا اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ دونوں رنگ کے کپڑے آنکھوں کو آرام دیتے ہیں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم لگاتار ایک رنگ کی چیز کو بار بار دیکھے تو ہماری آنکھوں میں کاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے ہماری آنکھوں کو ہرہ یا نیلہ رنگ اتنا نہیں چپتا جتنا کی لال اور پیلا رنگ آنکھوں کو چپتے ہیں اسی کارن ہے ہرے اور نیلے رنگ کو آنکھوں کے لیے اچھا مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسپطالوں میں پردے سے لے کر کرمچیاریوں کے کپڑے تک ہرے یا نیلے رنگ کے ہوتے ہیں تاکہ اسپطال میں آنے اور رہنے والے مریضوں کی آنکھوں کو آرام مل سکے تو دوستو آپ نے جانی لیا ہوگا کہ ڈاکٹر آپریشن کرتے سمجھے یا پھر ہسپطال میں ہرے یا نیلے رنگ کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں اور ہسپطال میں ہرے رنگ کے پردے کیوں ہوتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نہیں جانکاری کے ساتھ